اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل کا درد چینل کی جانب سے نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ جس کو طلاق دی گئی ہو اس عورت کو کتنے مہینے عدت کرنی چاہیے تو آئیے قرآن کی روشنی میں یہ بات جاننے سے پہلے چینل کو سسکرائب کرلیں گھنٹے کا بٹن دبا لیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ ویڈیو کو ابھی لائک کرلیں تو آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے اللہ رب العصت مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسُنَا بِأَنفُسِهِنَّا ثَلَاستَ قُرُو کہ متلقہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو تین قرو یعنی تین ایم سی تین مہباری تک روکے رہیں تو آئیے ہم اس کا خلاصہ جان لیتے ہیں کافی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ متلقہ جسے طلاق دی گئی ہو اس کی عدت تین مہینے یا تین مہینے تیرہ دن میں پوری ہو جاتی ہے یہ غلط ہے طلاق شدہ عورت کی عدت یہ ہے کہ وہ اگر حاملہ نہ ہو تو یعنی کہ اس کے پیٹ میں اگر بچہ نہ ہو تو طلاق کے بعد اس کو تین مہباری آ جائیں چاہے وہ تین مہباریاں تین مہینے سے کم میں آئیں یا اس سے زیادہ میں یا چاہے ایک سال گزر جائے اگر تین بار اس کو ایم سی نہیں ہوئی تو عدت پوری نہیں ہوگی ہاں اگر وہ پچپن سال کی ہو گئی ہو اور مہینہ آنا بند ہو گیا ہو یا نابالغ ہو کی ابھی مہینہ شروع ہی نہیں ہوا تھا یا اس کو ابھی یا اس کو کبھی مہینہ کسی مرض کی وجہ سے آیا ہی نہ ہو تو اس کی عدت تین مہینے ہیں اور حاملہ کی عدت یہ ہے کہ اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جائے چاہے طلاق کے فوراں بعد بچہ پیدا ہو جائے عدت پوری ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ عام طور سے طلاق کی عدت تین مہینے یا تین مہینے تیرہ دن سمجھنا غلط ہے صحیح بات وہی ہے جو میں نے اوپر بیان کر دی ہے اب بات یقیناً آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جس کو طلاق دی جائے اس عورت کی عدت تین مہینے تیرہ دن نہیں بلکہ اگر وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت تین مہاباری ہے اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو بچہ پیدا ہونا ہی اس کی عدت ہے یا اگر وہ پچپن سال کی ہو گئی ہے یا نابالغ ہے یا ابھی کسی بیماری کی وجہ سے اس کو مہاباری شروع ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کی عدت تین مہینے ہیں آپ اگر پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو سسکرائب کر لیں روزانہ آپ کو دینی بات ہے دینی معلومات سننے کے لیے ملتے رہیں گے اور آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایک دوسری خبر آپ کو یہ دینی ہے کہ آپ پہلے میرا چینل قوم کا درد سنا کرتے تھے تین جنوری دوہزار انیس کو کسی ظالم مردود نے اس میرے چینل کو حیک کر لیا ہے تین جنوری دوہزار انیس کے بعد آنے والا ویڈیو اس چینل پر میرا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس ظالم کو نیستو نابود کرے تباہ و برباد کرے السلام علیہ وسلم